کچھ پریکٹس سٹ کسیدے کے موضوع پر ایپورٹن کوشن جو بار بار اگرام پوچھے جاتے ہیں پہلا کوشن کسیدہ کی زبان کا لفظ ہے تو کسیدہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے دوسرا کوشن کسیدے کی کتنی قسمیں ہیں تو کسیدے کی دو قسمیں ہیں بتایا تھا تجہیلیہ اور خطابیہ یا اس کو جو ہے مدہیہ اور عجویہ کسیدہ بھی کہہ سکتے ہیں دو قسمیں ہیں اگر کوشن کی خطابیہ کسیدے میں کیا نہیں ہوتا خطابیہ کسیدے میں کیا نہیں ہوتا خطابیہ میں تشبیر کے اشعار یعنی تشبیر اور گریز کے اشعار نہیں ہوتے تشبیر اور گریز کا اشعار نہ ہو تو ایسا کسیدہ جو ہے خطابیہ کسیدہ کہلاتا ہے اگر کوشن کسیدے میں کمسکم کبنے اشعار ہونا چاہیے تو کمسکم جو ہے ایک کیس اشعار ہونا چاہیے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے کسیدے کی حیرت کی سنفتی طرح ہے تو کسیدے کی حیرت رزل کی سنفتی طرح ہے یا کس کی بناورت سنفتی رزل سنفتی طرح ہے کسیدے کے اجزائے ترقیبی کتنے ہیں تو کسیدے کے اجزائے ترقیبی پانچ ہیں جس میں تشبیر گریز مدہ مدعہ اور دعائیہ کلمہ کے حوصلے طلب بھی کہا جاتا ہے یہ چار جاتا ہے ایک چیز اور یہی پہ کلیر کرتے ہیں کہ کسیدے کا جو ہے اجزائے ترقیبی میں چاروں پانچوں میں کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ اصل جو ہے اس میں کیا ہے تو کسیدے کی جو جان ہے وہ یہی لفظ مدہ ہے بغیر مدہ کے کوئی کسیدہ نہیں ہو سکتا تو یہی اصل کسیدے کی جان یہ مدہ ہے تشبیر کا اصل کام کیا ہے یہ پوشن تشبیر کا اصل کام کیا ہے تو تشبیر کا اصل کام ہے ماحول سازی ماحول بنانا یہ تشبیر کا اصل کام ماحول سازی ہے تشبیر اور مدہ کے دربیانی کڑی کو کیا کہتے ہیں یہ بھی زواج مشاہ کے کام میں تو اس کو گریز کہا جاتا ہے کسیدہ کس لفظ سے بنا ہے تو کسیدہ لفظیں قصد سے بنا ہے عربی دربان کا لفظ ہے قصد سے بنا ہے کسیدہ نگاری کی شروعات کہاں سے ہوئی تو بعض اصناف جس طریقے سے دکن کا نام بار بار آتا ہے تو دکن سے اس کی ابتداء ہوتی ہے دکن سے ابتداء ہوتی ہے اگلا کوشن ایسا کسیدہ جس میں ایک سے زیادہ مضلے ہو کیا کہلاتا ہے تو اس طرح کی کسیدہ جس میں مطلے کی نمبر زیادہ ہو وہ جو ہے ذل مطالے کے نام سے جانتے ہیں ذل مطالے یہ کوشن آیا ہوا ہے تو ایک سے زیادہ اگر مطلے کا استعمال ہوتا ہے تو ایسے کسیدے کو ظلمت آگا جاتا ہے اگلا کوشن کہ گریز کا دوسرا نام کیا ہے تو گریز کا دوسرا نام ہے مخلص پہنا جاتا ہے مین خیل مخلص نیکس کوشن تشبیر اور گریز کس کسیدے میں نہیں ہوتا تشبیر اور گریز کے اشار یہ ہم نے آپ کو لکشہ میں بتایا تھا اس طرح کی تو کسیدہ جو ہے خیطاگیہ ہوتا ہے ڈاریٹ جو ہے شائد جو ہے اس میں مدد شروع کر دیتا ہے اس طرح کا اشار جو ہے خیطاگیہ کہلاتا ہے تو اس میں تشبیر اور گریز کے اشار نہیں ہوتے اگلا ہے کسیدے کی روم کسیدے کا کون سا جز ہے یہ کسیدہ کا جو ہے آپ کا مدہ ہے یہ اصل اس کی جان ہے بگر مدہ کی کوئی کسیدہ کمپلیٹ نہیں ہوتا پھر اگلا کوشن یہ دیوانِ غالب میں کل کتنے کسیدے ہیں تو دیوانِ غالب کا جب آپ مطالعہ کریں گے اس کی ورد درداری کریں گے تو آپ کو جو ہے چار جو ہے کسیدے ملیں گے یہ پچھلے ہائر ایڈوکیشن میں سوال کوشا دیا تھا کہ غالب کے دیوان میں کل غالب کے کتنے کسیدے ہیں تو اس میں بھی الگ سے پر ڈیفائن ہے کہ دو جو ہے مولا علی کی شان میں ہیں کسیدے اور دو جو ہے بادشاہ کی شان میں ہیں ایک سوال بہت زیادہ پوشا جاتا ہے کہ کس کسیدہ نگار کے کس کسیدہ نگار کے سبھی قسائے یا سبھی قسیدے کسی بادشاہ کی شان میں ہیں یہ سوال بہت پوشا جاتا ہے تو یہ جو ہے زوق ایک درباری شورہ تھے بہادر شاہ زفر کے جتنے بھی قسیدے ملتے ہیں سب ان کے قسائے میں ہیں بہادر شاہ زفر کی شان میں ہیں بہادر شاہ زفر کی شان میں قسیدے لکھے ہیں یہ درباری شورہ تھے ملت کو شورہ کہلائے ہیں زوق صاحب زوق میں یہ کوشن بہت پوشا جاتا ہے کہ زوق کا اصل نام کیا ہے تو زوق کا اصل نام شیخ محمد عبراہیم یہ بہت بات پوشا جاتا ہے پوشا جاتا ہے کہ شیخ محمد عبراہیم کا تعلق جو ہے کس بات شاہ جنربار سے تھا تو بہادر شاہ زفر یہ بہادر شاہ زفر کے استاد بھی رہے ہیں اور زوق کے انتقال کے بعد جو ہے بہادر شاہ زفر کی جو شاگیتی اختیاری استادی جو کیا ہے وہ غالب ہیں یعنی زوق کے انتقال کے بعد غالب جو ہے بہادر شاہ زفر کے استاد بننے بھی تھے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیوانے والی میں کل غالب کے چار ہی پسائے بلتے ہیں اگلہ کوشن جو بہت اپورٹنٹ ہے ٹیٹی دوہتار اکیس رسٹر میں پوشا بھی گیا تھا کسیدے کا نکاسے اول کسی کہا جاتا ہے یہ پوشن بھی ہے اس طرح کا تو یہ جو ہے سودا کو کہا جاتا ہے سودا کو کہا جاتا ہے اور اس کو مسحفی نے مسحفی نے کہا ہے شیخ حمدانی غلام حمدانی مسحفی یہ استاد شورا اور کسیدہ کا جب لیل لفظہ کسیدہ بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے بہن پر سب سے پہلا جو نام بھر براتا ہے وہ سودا ہی کا ہے سودا ہی کا ہے مسحفی کا ان کا اصل میدان تھا تو سودا کے اب اگلا کوشن کہ سودا کے مدبوہ قسائد کی تعداد کتنی ہے تو جو مدبوہ ہیں یعنی کسی مدبہ سے جو شائع ہو چکے ہیں ان کی پیداد 43 ہے یعنی کسی نہ کسی مدبہ سے یہ چھک کر کے شائع ہوئے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ سودا کے کل کتنے قسائد ہیں تو یہ جو ہے لگ بھگ جیل کے جو ہے تخمیناً جو ہے 54 قسائد ہیں جو دستیاب ہے کتابوں میں فکر موسیقی موسیقی موسیقی